السلام علیکم جی السلام علیکم میری پیاری سی چھوٹی سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب I hope you all are fine and doing well میں بھی چی ٹھیک ہوں الحمدللہ اور یہاں پہ جی میں بہت ریکویسٹ کے بعد جو ہے وہ thank you so much first I want to say you thank you جن جن نے مجھے میسیجز کیے کہ کب سے میں نے میک اپ ویڈیو نہیں ڈالی میں نے ویڈیو میں بولا کہ میں نے میک اپ ویڈیو شوٹ کی آپ نے کیوں نہیں ڈالی ہمیں contour سیکھنا ہے میں اور ساری چیزیں سیکھنی ہے تو انشاءاللہ یہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کے لیے آج میں نے جو ہے وہ upload کر دی ہے الحمدللہ تو یہاں پہ جو ہے وہ آج آپ لوگوں کو لڑکیوں کو خاص طور پہ جو ہے وہ بہت ساری میک اپ کے tips and tricks ملیں گی تو ویڈیو کو جو ہے وہ انٹک دیکھنا ہے بلکل بھی skip نہیں کرنا یہ سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے foundation apply کر لی تھی ٹی وی پینٹس ٹکے کیونکہ i want to have some party makeover تو اس کے بعد جی میں compact لگانے سے پہلے تو جو ہے وہ compact ابھی میں نے apply نہیں کیا اس سے پہلے جو ہے وہ میں اپنی browse کو fill کر رہی ہوں جو میں always use کرتی ہوں brow pomade اس سے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ brow pomade کو میں replace کروں گی اپنے powder pomade کے ساتھ کیونکہ آج کل جو ہے وہ summer season جو ہے وہ start ہو رہا ہے اور summer میں ہی تقریباً شادیاں ہیں تو یہ تھوڑا سا کیکی کیکی لگتا ہے تو خیر اب اس کے بعد جی باری آ جاتی ہے compact کی میں نے اس سے پہلے جو ہے وہ base لگائی تھی اور base میں نے لگائی تھی سب سے پہلے میں نے ٹی وی پینٹس ٹک اور اس کے بعد جی لگائی تھی میں نے میک کی ایف ون اور اس کے بعد جی اب میں لگا رہی ہوں جی glamours کا face powder shade ہے جی zero two اور ہمیشہ ہی آپ لوگ اس چیز کا خیال کریں کہ اگر آپ pomade جو ہے وہ کیکی لے رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ لگا لیں اور اس کے بعد ہی آپ جو ہے وہ اس میں powder apply کریں تو یہاں پہ جی باری آ جاتی ہے بہت important thing کی جس کے لیے میں نے یہ thoroughly video بنائی ہے وہ ہے جی contouring تو یہاں پہ جی آپ لوگوں کو میں نے آج ہاتھ سے contouring نہیں کی آپ کو سکھانا مقصد تھا اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے یہ brush سے جو ہے وہ contour کی ہے تو آپ لوگ ذرا غور سے دیکھیں میرے اس method کو کہ میں یہ round shape کا جو چھوٹا سا brush ہے بہت ہی cute سا یہ میلا ہے خیر اس کو ignore کیجئے گا میرے سارے ہی assistries اس طرح کے کیونکہ میرا make up جو ہے وہ بہت استعمال میں رہتا ہے میرے تو یہاں پہ جو ہے وہ میرے یہ moves چیک کریں کہ میں نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جا رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے nose کی contouring جو ہے وہ کر لی ہے الحمدللہ اور یہاں پہ chicks کی contouring کا time آ جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ chicks کی contouring آپ نے کیسے کرنی ہے ان کے لیے جن کو نہیں آتا طریقہ تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کوئی سبھی card لے لیں گے میرے بچوں کی book card تھا تو وہی سے میرے husband لائے تھے تو یہ جو ہے وہ ان کے لیے وہ رکھا تھا تو مجھے یہ اچھا لگا تو آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ card جو سخت card ہو یعنی کہ وہ page نہیں لے لینا آپ نے سخت card لینا ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ نے اپنی cheeks اور lips کی جو starting point ہے نا وہاں پہ اور جو ہے وہ air کے starting سے آپ نے اس طریقے سے آپ نے یہ card رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہی جو ہے وہ آپ نے اپنا contour shade کو apply کرنا ہے تو اس طریقے سے بڑا ہی v shape میں آپ کا جو ہے وہ بڑا ہی اچھا contour ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جن کو ہاتھ سے blend کرنے میں مشکل ہوتی ہے الٹا سیدھا ہو جاتا ہے یا نیچے پھیل جاتا ہے تو اس طریقے سے کرنے سے بہت ہی ایک professional look آئے گا اور بالکل بھی جو ہے وہ پھیلا پھیلا سا contour نہیں لگے گا اور بہت ہی sharp contouring آپ کی ہوگی تو نیکسٹ ڈی آ جاتے ہیں جی اب blush پہ اور blush جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں لگا رہی ہوں جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ کوئی branded blush نہیں ہے یہ جسٹ لوکل میک اپ ہے جو میں نے کے کے مار سے لیا ہے بکوز مجھے آپ لوگوں کو میک اپ میں ایکسپرٹ کرنا ہے اور وہ بھی اس طریقے سے بجٹ فرنلی طریقے سے نا تو یہاں پہ جو ہے وہ میں اپنا blush لگا چکی ہوں تھوڑا سا مجھے oval shade چاہیے تھا یعنی کہ تھوڑا سا warm shade چاہیے تھا pink shade نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ میں اب smoky look دینا چاہ رہی ہوں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا warm look warm shade جو ہے وہ blush میں اچھا لگتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے glamours کا eyeshadow palette لیا ہے جو بلکل ہی ستیاں ناس ہو چکا ہے اس کا تو خیرے اس چیز کو ignore کیجئے اور آپ لوگ سیکھنے بھی focus کیجئے یہاں پہ جو ہے وہ میں اپنی crease بنا رہی ہوں اور crease جو ہے وہ میں اس طریقے سے بنا رہی ہوں کہ fluffy brush اور یہ بہت easy method ہے آپ لوگ یقین کریں کوئی بھی یہ لڑکی کر سکتی ہے جو first time make up کرے گی وہ بھی کر سکتی ہے fluffy brush کے ساتھ crease پہ آپ نے یہ والا shade apply کرنا ہے اس کو اچھے سے blend کرنا ہے کہ وہ رکھا رکھا ہوا نہ لگے make sure ویسے تو میں انگلی سے کرتی ہوں لیکن آپ لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے اس لئے میں brush سے کرتی ہوں کیونکہ شروع شروع میں تو کوئی اتنا expert نہیں ہو جاتا تو خیئر ابھی جی میں نے اپنی crease کو جو ہے وہ وہ کر لیا ہے blend کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو پرومیٹ میں نے جس سے اپنی brush کو fill کیا ہے وہی پرومیٹ لے کے میں نے smokی look create کرنی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں یہ پرومیٹ کا again use کر رہی ہوں تو اس کو لائنر شیڈ میں میں جس طریقے سے apply کریوں کسی بھی brush کے ساتھ اسی brush کے ساتھ جس سے میں نے جو ہے وہ اپنی brow pomade کو fill کیا ہے brow pomade what brow اس کو fill کیا ہے اس سے جو ہے وہ اسی پومیٹ سے جو ہے وہ اس کو آپ نے اچھے سے blend کر لینا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو اچھے سے blend کر لیں گے roughly سا اس کو مزید بھی ابھی ایک دو بار ہم نے مختلف شیڈ سے جو ہماری سی گرین کلر سی گرین کلر کو as it is لے کے اس کو اسی کے اوپر اسی brown shade کے اوپر جو ہم نے apply کیا ہے اس کے اوپر اچھے سے لگا دینا ہے اور اس کو blend جو ہے وہ ہم ایک اور brush سے کریں گے بس آپ نے اس طریقے سے جس طرح سے میں لگا رہیوں آپ نے لگا لینا یہ دیکھیں کہ آپ ایک بہت اچھی smoky look آ جائے گی جن لوگوں کو full smoky look بنانی نہیں آتی full smoky eyes بنانی نہیں آتی پر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک اچھی سوفٹ glam اور smoky look آئے night time function کے حساب سے تو وہ یہ آرام سے کر سکتے ہیں اور بہت ہی تھوڑے سے make up کے ساتھ آپ کی یہ بہت اچھی look create ہو سکتی ہے تو یہاں پہ اکین میں نے fluffy brush پہ وہی color لگا کے اس کو blend کیا ہے یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ وہ جو رکھے رکھے colors نظر آتے ہیں تو وہ نہ آئے ایک harsh line نہ دکھے کیونکہ وہ برا effect آتا ہے تو یہاں پہ fluffy brush ہے جس سے میں نے crease بنائی اس سے کر لیا ہے یہاں پہ باری آ جاتی ہے eyelasheses کی اور میں لگا کے آ چکی ہوں بعد میں اس کی totally video بناؤں گی eyelasheses آپ کو لگانا کوئی بھی میک اپ میں لگائیں تو میک اپ میں جان آتی ہی ہے اور smokey look create کرنا تو eyelasheses تو بنتی ہی تھی تو یہاں پہ نیچے کا part آجاتا ہے eyes کے نیچے میں نے وہی shade جو میرا sea green shade ہے اس کو brown color کے ساتھ ہلکا mix کیا ہے اور اس کو نیچے لگا دیا دو shades کے ساتھ اچھے سے آپ نے اپنی eyes کو smoke کر دی ہے تو یہاں پہ done ہو گیا اور یہاں پہ میں چینج کر آ چکی تھی اور ابھی میں نے سوچا کہ lipstick کا time ہے تو وہ ابھی سوچتے ہیں کیا کرنا ہے کون سے color lipstick لگائیں اور یہاں پہ دیکھ گا بوسٹ سے آجائے گا اور وہ boost ایسے آئے گا کہ میرے پاس shimmer shade ہے golden color کا اس کو میں اپنی tear dot پہ لگاؤں گی تو اس سے آپ لوگوں کو واضح فرق ہوگا کہ یہ اس طرح شیٹ لازمی لگائیں آپ کی آئے وہ کھلی کھلی نظر آئیں گی تو یہاں پہ لپ شیٹ کا ٹائم آگیا ویسے میں اس کے ساتھ nude لے رہی تھی لپ سٹک میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ nude لگاتے ہیں لیکن میری امی آئی اور انہوں نے بولا کہ آج بارات تو واقعی اس ریڈ لپ سٹک نے پورا نقشہ ہی چینج کر دیا سارے میک اپ لکھ ہی اٹھا کے رکھ دی تو یہاں پہ ریڈ لپ سٹک لگا لی تھی اور بہت ہی پیارا میک اپ چند ہی پروڈکٹ سے اچھا سا پارٹی میک کر سکتے ہیں اور یہاں اس کے ساتھ یہ بٹنز بھی آئے تھے باکس میں جو کہ میں لگوائے تھے لیس بھاکس میں ہی آئی تھی بلیک کلر کی اور یہاں پہ پہنے پرانے والی بلیک ہی پہن لی تھی اور آئی ایم ریڈی اگر آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ